جس طریقے سے میں نے آپ کو نفٹی بانک نفٹی کی انالیسس سمجھائی تھی جس طریقے سے میں نے آپ کو لیولز بتائے تھے کہ آج مارکٹ پر آپ کو کس طریقے سے ٹرےڈ لینا ہے گئیز اگر اس طریقے سے آپ لوگوں نے ٹرےڈ لیا ہوتا تو آپ ڈیفنیٹلی پروفٹ پر رہتے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کس طریقے سے سٹرٹیجی بنائی ہوئی اسی کے ساتھ میں نے آپ کو پانچ جاکپورٹ انٹریڈی ٹریڈنگ ٹپس بھی دی تھی پانچ ایسے سٹاکس بھی دیئے تھے اور اس میں سے پانچ میں سے چار نے آؤٹ پر فارم کرا ایک نے آؤٹ پر فارم نہیں کرا اور ایک پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف وہ پرٹیکولر ایک ایسا سٹاک تھا جس کا میں نام لیتا ہوں ایٹ سی ایل ٹیک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے آپ کو ایک پرٹیکولر لیول کے اوپر بائے کرنا وہ لیول ہی نہیں آیا اس پہ تو کوئی ٹریڈ ہی نہیں بن پایا چار سٹاکس میں آپ کو بتایا تو چار سٹاکس کا جو ٹارگٹ تھے وہ سب کے سب میٹ کر گئے گھائی سب سب سے اعلیٰ بات کرے بی پی سی ہے آپ ابھی بھی مارکٹ پہ جا کے دیکھیں گے تو بی پی سیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹ پر فارمر رہا پیڈی لائٹ آؤٹ پر فارمر رہا یس بینک ڈاؤن سائیڈ پہ آؤٹ پر فارمر رہا ہم کہہ سکتے ہیں گائی سب سے زیادہ یہ گرہ ہے پرٹیگولار ایشن پیٹس ٹارگٹ میٹ کر گئے اچھے خاصے اور اوپر جا کے کلوزنگ دیا اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں گائیس پیڈی لائٹ بی پی سیل ایشن پیٹس پرٹیگولار چارٹس پہ تو اس میں مومنٹم تھا ہم اگر چارٹس کی بات کریں تو چارٹس پہ ایک بائی سگنل تھا پہ گائیس دوسری بات یہ تھی کہ اگر آپ کروڈ آئل کو فالو کرتے ہیں تو کروڈ آئل کا نکل کے ہی آ رہا تھا اگر آپ چارٹس دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں گراوٹ دیکھ سکتے ہیں کروڈ آئل پہ سو گائیس برینٹ آئل پہ جب ہم نے گراوٹ دیکھی تو ہمارے دھیان میں یہ آیا ہے کہ پٹیگولار یہ جو سٹاکس ہیں یہ اپنے سپورٹ پہ ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں یہاں سے ایک باؤنس آ سکتے ہیں چارٹس پہ اور دوسری بات جب ہم نے ایک اور ہمیں ایک فیور مل گیا کہ گائیس کروڈ آئل پہ یہ ایک سپورٹ دے رہے ہیں تو یعنی کہ یہ پٹیگولار جو تین سٹاکس تھے یعنی کہ جو پیڈلائٹ ہے ایشن پینٹس اور بی پی سیل اس پہ ہم نے اچھی کاسی ایک ریکاوری دیکھی ایک بائنگ دیکھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں ہائز لیول پہ جا کے اپنی کلوزنگ دے کر کھوڑ رہا ہے سو گائیس ایوییشن سیکٹر جب کروڈ آل گرتا ہے تو انہیں بینفیٹ ہوتا ہے پینٹ سیکٹر ہوتا ہے پینٹ سیکٹر کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہی ہے کہ آئل مارکٹنگ کمپنیز کو بھی سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے سو گائیس اسی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ بجو پینٹس میں بھی کتنی تیجی سے بائنگ آئی ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں پینٹ سیکٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ایوییشن سیکٹر دیکھ رہے ہیں اس پہ ہم نے دیکھا جو مومنٹم آ گئے اس کے بعد ایک تھوڑی بہت کریکشن آ رہی ہے اس پہ آپ کو شورٹ کرنے کی بلکل بھی سالہ نہیں دی جائے گی ہاں ایک دو بار ڈپ دے سکتا ہے وہ ڈپ پہ آپ کو صرف بائے کرنے ہے کہ یہ انڈ پہ جا کے آپ کو وہ پروفٹ ہی دے کر جائے گا بائے کے سائٹ اس بانک شورٹ کرنے کی سالہ دی گئی تھی اور جتے بھی آپ بانک دیکھ لی جائے آپ دیکھی جائے گی اس بانک کی تیجی سے نیچے گرہ اور آخری میں اس نے پچاس کا لیول بھی توڑ دیا تھا اسیل تیک ہمارے بائی لیول پہ نہیں آیا تو ہم بائی نہیں کرتا اس ویڈیو پہ آپ کو مجھے بہت کچھ بتانا ہے تو ویڈیو تھوڑی لبی ہو جائے گی تو پر اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا دو سٹاکس اس میں سے ایسے ہونے والے ہیں کہ تھوڑے ایک رسکی ہے وہ سٹاکس تو اس کو آپ بائی کرنے کے بارے میں ایک بار دیکھئے گا چارٹ میں وہ انٹم دیکھتا ہے یہ اپنے فیور پہ جا رہا ہے تو ہی بائی اپنی شورٹ پوزیشن انیشیئٹ کرے گا تین سٹاکس جو ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو پروفٹ دے کر ضرور جائیں سب سے بہلے ہم آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتے ہیں میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو پہ بتایا تھا جو میں سٹاک مارکٹ کا کورس لے کر آیا ہوں کہ سٹاک مارکٹ کا جو ایک فری کورس ہے اس پہ ہم کس طریقے سے سٹاڈی کریں گے کیا کیا سٹاڈی کریں گے وہ میں آپ کو یہ بتا چک اپنی ویڈیو پہ بھی کہ ہم لائف سٹاک پاتنس کے بارے میں سٹاڈی کریں گے سپورٹ اور ریزیسٹنس آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میری یہ لگتار دو دن سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ بانگ نفٹی کے تھروں سپورٹ اور ریزیسٹنس کے تھروں ہر دن پیسہ کمارے ہیں میں آپ کو جو جو لیول بورڈ رہا ہوں اس لیول کے اوپر جا رہا ہے اور اس لیول کی نیچے ہی جا کے کلوزنگ دیتا ہے جو جو ریزیسٹنس ہوتا ہے ابھی بھی آپ کو میں دکھاؤں گا پروف کے دور پہ کی بانگ نفٹی پہ کس طریقے سے کام بھا پانچ انڈکیٹر کی سٹڈی صرف بانگ نفٹی پہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کون سے انڈکیٹر کی میں نے سٹڈی لگائی ہوئے پانچ میں سے چار سٹڈی میں پہلے بھی لگا چکو بانگ نفٹی پہ ابھی بھی دکھاتا ہوں بہت ایمپورٹنٹ ہے گائز تب بھی آپ پیسہ کم آپا ہوئے ایکنومک سینٹیمنٹس ایکنومک سینٹیمنٹس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹریڈ وار چل رہا اس پہ ابھی ہم ایک تینشن ہے وہ تھوڑی کم ایز ہوتی بھی دیکھ رہا ہے اس کی وجہ سے ایکنومک تینشن سینٹیمنٹس میں ایک روڈ آئل آ گیا جس کی وجہ سے میں نے آپ کو سٹاکس دیئے گائز یہ بہت ساری چیز ہیں بریک آؤٹ بریک ڈاون سٹاکس میں نے آپ کو کل اپنی ویڈیو پہ گائی خاص کر بتایا تھا کہ جو میرے فیوریٹ سٹاکس ہونے والے اکٹوبر سیڈیز کے لئے جو میں نے آپ کو کل اپنی ویڈیو پہ بھی بتایا تھا ایکسز بینک اچھے سے ریکاور کر آگا اس لور لیول سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ لور لیول پہ ملے بائے کریے ایم جی ایل ایم جی ایل اگر آپ سٹاک جا کے دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے دے ہائے پہ یعنی کی 30 سے 40 روپے تک کی مومنٹ دے چکا ہے وہ particular پیڈلائٹ بھی گائیز میں نے آپ کو بتایا تھا اور ٹی سی ایس بھی بتایا تھا یہ particular سٹاکس ہے اور ایک ریلائنس کیونکہ ریلائنس جیسی 1300 روپے کے اوپر کلوز دے گا اور وہاں سے 1300,50 سے 1400 تک کی لیولز بھی اکٹوبر سیڈیز کے اندر دیکھنے کو مل جائے یہ گائیز فوکس رکھی کیونکہ یہ میرے طریقے سے میرے آپ اپنے آپ میں فوکس ہے انہی پٹیکلل سٹاکس میں میں trade کرنے والا انہی پٹیکلل سٹاکس میں میں زیادہ تر آپ لوگوں کو calls پروائیڈ کرانے والا سو گائیز میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ہم ایک واتس اپ گروپ سٹارٹ کر رہے ہیں یوٹیوب ویڈیوز کے تھرہو آپ کو پروائیڈ کرائے جائے گی تو گائیز جا رہے ہیں کہ آپ ایک واتس اپ گروپ سٹارٹ کر دیجئے جس پہ ہم اپنی سٹاڈی تو سٹارٹ کر سکے سو گائیز ڈسکریپشن کے اندر گائیز آپ ڈسکریپشن پہ جائیں گے وہاں پر آپ کو کونٹاکٹ ڈیٹیل اور آپ کو میرا ایمیل ایڈریس دیکھ جائے گا وہاں پر آپ مجھے ہائی لکھ کے اپنا نام لکھ کے اپنا کونٹاکٹ نمبر لکھئے اور کونٹاکٹ نمبر لکھنے کے بعد آپ لکھ دیجئے کہ ہاں ہمیں واتس اپ گروپ پہ جوڑنا ہے اور گائیز وہ لوگ ہی جوڑیں گے جنہیں صرف سیکھنا ہے میرے سے آپ کونٹاکٹ نمبر اپنا ضرور میرے ساتھ ابھی شیئر کریے سنڈے تک ہم یہ گروپ کو ایکٹیویٹ کر دیں گے یعنی گروپ پہ آپ لوگوں کو جوڑنا ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں آج سے ہی اور سنڈے کو یا منڈے کو ہم ایکٹیویٹ کر دیں گے جب سب لوگ جھوڑ جائیں گے سو گائیز لگانا ہے کلوزنگ بسیس پہ 4018 4036 کا آپ کو ٹارگٹ اچھی ہو سکتا ہے یعنی 12 روپے کا سٹاپ لوس ہے اور 18 سے 36 روپے آپ کو آرام سے بل سکتے ہیں لنت infotech بائی کرنے کی سال دی جائے گی لنت infotech کو کب آپ کو دوبارہ بائی لیول بتا رہا ہوں گائی ضرور دیکھئے گا ایسیل ٹیک پہ بھی ایسے ہوا تھا تو آپ کو جو پیٹیگولر کوئی سٹاک پہ بائی لیول بتا جا رہا جو اب لکھا ہے تب بھی آپ کو چھوڑ دینا چاہا وہ جتہ نیچے چلے جائے بائی کرنا ہے 15 15 کے اوپر نکلے بائی کریے مارکٹ اوپن ہوئے تو پہلے سا ہی اپنی پوزیشن بنا کے رکھیں جیسے آپ 15 پوائنٹ 5 ملے تو اپنی پوزیشن آپ کی اگزیکیوٹ ہو جائے تارگیٹ جو آپ ہوگا 15 24 15 32 کا ہوگا stop loss آپ 14 97 کا maintain کر کے رکھ نا پڑے گا اب آتے ہم یہ میرا سب سے پہلا ایک رسکی سٹوک ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں شوٹ کرنی کی سالجی جائے گی آج ہم نے جو اس میں ایک momentum دیکھی ملتا ہے تو اپنا stop loss کو 295 دیا وہ 3 روپے اوپر ٹریل کر کے آپ دوبارہ اس پہ ایک short position منائیے گا تارگیٹ آپ پہ سیم رہیں گے 282 274 HDFC life best counter ہے guys cash segment میں میرے لیے guys یہ اپنے portfolio پہ اگر آپ کو 3 stock رکھنے guys تو 3 stock پہ HDFC life SBI life اور ICIC proof یہ 3 stocks ہیں جو آپ اپنے portfolio پہ رکھ سکتے اور آپ کو بہت اچھا غasa یہ 5 سال کے اندر پیسہ کما کے دے گی یا مجھے expectation ہے کہ یہ double بھی آپ کرا کے دے سکتی ہے ان پہ اپنا focus ضرور بنائے insurance company ہے جو اب آنے والے سال پہ ایک out performance دکھا سکتے ہے so 568 karan market price 561 closing basis stop loss 574 577 تک targets ہم meet کر سکتے ھائیں 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 اس کو ختم کر چکا ہوتا ہے so guys تب ہی میں کہہ رہا ہو یہ risky trade 1675 current market price buy کر 1684 1698 تک target 1662 کا stop loss maintain کر رکھنا پڑے گا so guys اگر یہ آپ کو کل نیچے ملتا ہے اپنے current market price سے تو اس میں short buy position من بنائیے یا اگر آپ 1677 کے اوپر بھی مل جائے تو بھی آپ اپنی buy position بنائے اس میں initiate کر سکتے ہیں so guys اب ہم بڑھتے ہیں chart کی طرف اور اس سے پہلے میں بتانا چاہوں ہوں کہ ہم نے اپنا batch start جو میں calls provide کرا تو اپنے clients کو بیچ start کرا بیچ ہم نے ٹیوزدے کو ہی start کرا ہے اور ٹیوزدے کو میں آپ کو آج ک performance بھی دکھا دیتا ہوں پھر اگر آپ دیکھنا ہو تو آپ اوپر بھی performance دیکھ سکتے ہیں so guys سب سے بہلے ہو جائے اور guys ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ particular stock ہے جو اب بہت movement اور اوپر کی side up side میں دکھا سکتا ایشن paints کا target meet ہو چکا جو ہم نے پہلے دن بیعت سٹارٹ کرا تھا اس particular call نے 720 october series کی call نے ہم بہت پرشان کر رہے 25 27 میں آپ دکھا دیتا ہوں اوپر کی طرف لے کر جاتے ہو آپ دیکھ سکتے میں نے call دی تھی من ٹیوزدے کو میں call پروائیڈ کرائی 25 روپے یا 27 روپے کے بیچ میں 25 روپے ہی آس پاس چل رہ تھا 35 42 کا ٹارگیٹ تھا 18 کا stop loss تھا اس دن آپ دیکھے negative news آئی تھی ستی کی اوپر جو میں نے آپ بتایا تھا اس کے بارے میں نہیں پڑھا پر وہ ہلکے لکھے guys ہم نے downside دیکھی تو جو ہمارا stop loss تھا وہ آج ہمارا stop loss بھی meet کر گیا تھا پر میں اپنے clients کو hold کروا رکھا کہ اپنی position کو hold اچھی ہو گیا تھا تو اگر lot size کی بات کر تو 2200 کا lot size ہے اگر اس کی candle دیکھیں گے تو گراؤ ویڈنس دے کو جا کے ہم نے position سے exit کر 2 دن کے اندار 10 روپے گی گراؤ دیکھا دی تھی 200 روپے سے 190 تک پہنچ گیا تھا تو target achieve ہو M&M 5560 کی call 19 روپیز پہ buy کر وائی تھی 25 کا پہلا target 15 روپیز کا stop loss تھا 22 روپیز 0.5 آیا تو 3.5 profit ہمارا چل رہا تھا اس کے بعد میں نے کیا کہا آپ دیکھ سکتے x's bank which is giving 9 to 8 000 loss in last 2 days guys میں آپ کو بتا 25 روپیز پہ buy کر ہم 32 روپیز پہ exit کر گئے تھے دوسری بات آپ دیکھ سکتے M&M میں نے لکھا تھا کہ guys for risky traders put a stop loss at cost a new target is 29 روپیز جب یہ particular stock 22 سے 23 روپی کے آس پہ چل رہا تھا تب میں نے یہ بولا آج exit کر رہے ہیں اور excess bank پہ بھی exit کر گئے تھے اس طریقے سے ہم اپنے batches پہ call provide cash call کیونکہ cash میں لینا چاہتے ہیں cash calls provide ہو رہی ہیں اور جو آپ کو particularly future کی calls ہوتی ہے آپ کو same دیکھ کر یا آپ کو buy price دیا جارہ future کر سکتے ہیں اور سائے دا سائے آپ کو options call provide ہو لی ہیں جو بھی interested people ہیں جو بھی interested ہے وہ ہم سے contact کر سکتے ہیں سے related batch سے related پہلا batch ہے یہ ختم ہونے والا ہے پہلا batch کو ہم end کرنے والا ہے کیونکہ بندے جوڑ چکے ہیں guys first batch جگہ چاہتے ہیں اپنے inquiries ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں contact میں آپ description پہ contact details سب کچھ مل جائے ہم سے بات کر سکتے ہیں guys video تھوڑی لمبی ہو چکیئے sorry ماف کریے guys تو ہم بات کرتے ہیں bang nifty میں کس طریقے سے کام کر رہا کس طریقے سے میں نے اپ چیز بنا کے آپ دکھا دیتا ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں guys آپ دیکھیں guys جو ہم نے straight movement دیکھی straight movement دیکھنے کے بعد ہم دیکھ رہے ایک بار consolidate کر رہا consolidate اگر 4-5 2-3 دن اور کرتا اسی range کے اندر اگر اس کے بعد breakout دیتا اپر سائیڈ میں تو ایک bullish flag and fall breakout ہمیں bank nifty میں دیکھنے کو ملے گا یا اگر نیچے جاتا ہے تو نیچے پہ ہمیں اچھے Traders دونوں کے لئے ہے Risky Traders کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سارے targets کو meet کر لیجے کیونکہ جو بھی end تک profit ہو آپ سارا ملنا چھے اب کیسے کام کرنا ہے مارکٹ کی closing bank nifty closing ہوئی تھی اس particular trend line کے نیچے میں نے بنائی تھی دیکھ سکتے اس particular trend line کے نیچے میں نے ایک line بنائی تھی آپ میری previous chart پہ بھی جا کے دیکھ گا یہاں پر 29,540 کے اس پاس اس نے closing دی تھی میں نے جیسے ہی اس line کے اوپر نکلتا ہے کیوں اس line پہ support لیا توڑے resistance لیا مطلب اس line کے اوپر نکلے گا buy position بنائی کہاں پر یہ کھلا 29,600 پہ buy position بنائی ہے کھلا 29,640 پہ کوئی بات نہیں یہ پر اگر یہ 40 رو پہ مل گیا کھل گیا کوئی بات نہیں آپ تبار اپنی position بنائی میں آپ کیا تھا ہمارا پہلے ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے 29,900 کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے 29,900 کے بعد 38,2% retracement level 50% retracement level 61,8% retracement level ٹھیک گئیس یہ levels تھے یہ ٹارگیٹ تھے ہمارے کیونکہ میں نے آپ کو کہتے end میں ہمیں بائنگ ہی کرنی ہے میں shot کی طرف نہیں جانا چاہتا تو اب ہمیں کس طریقے سے کام کر جو رسکی traders تھے ان کے لئے stop loss trail کرنا آسان تھا میرے لئے safe traders کب exit 38.2% retracement level پہ یا اپنے 29,900 support ہے وہاں پر یعنی کہ 29,650 پہ بھی buy کرا ہوتا تو آپ یہاں سے کم سے کم 200 سے 300 point لے کر نکلے ہوتے جو پہلا target تھا 600 point اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا اب آپ دیکھئے momentum کس طریقے سے آئی stock اوپر گیا بڑھتے رہ بڑھتے رہ یہاں پر 38.2% retracement level پہ جس نے profit booking کر لی اس کے بعد کیا ہوا یہاں پر اگر کسی نے profit booking کر ہوتی ہم اپنی fresh buy position کب بناتے کیوں میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو بھی بتایا تھا کہ اگر یہ 50% retracement level کے اوپر نکلے تو اس کے نیچے ایک stop loss maintain closing basis پہ اور next target ہمارا یہ ہوگا 61.8 ہم نے دیکھا یہ اوپر بڑھتے رہ کوئی بات نہیں اس کے اوپر جیسی نکلا جیسی اس کے اوپر نکلا 30,250 کی اوپر ہماری buy position دوبارہ initiate ہوگئی دوبارہ initiate ہونے کے بعد ہمارا جو پہلا target تھا 30,360 کا اور next target جو اوپر کی جو میں نیئے trend line بنائی گئی اسے میں extend کر دیتا ہوں گئی ایک second یہ میں extend کر دی یہ ہمارا second target تھا اب آپ دیکھیں shadow اوپر کی طرف چھوڑی نیچے آئی کہا closing تھی guys 61.8% retracement level کے نیچے دیکھ سکتے ہیں guys اب کیا کام کرنا تھا میں یہ جو اتنی تیجی سے momentum آئی یہاں پر میں کوئی trade نہیں لیا الٹا جب momentum آ رہی تھی میں heavy losses پہ تھا کیسے guys وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے تو میں اپنی buy position start کر دی تھی کیونکہ میں نے یہاں پر نہیں buy کر پایا تھا اور جو میں اپنی position مارکٹ open ہوتے exit کر دی تھی 5 lot جو میں لے رکھے اسے recover کر لیے میں نے یہاں پر buy position بن 29 780 کے اس پاس exit میں اپنی position کو exact اسی level پہ exit کر رہا ہے جو 3370 پہ میں جا exit کر لی تھی مجھے کم سے کم 300 سے 325 پوائنٹ آرام سے مل گئے تھے اگر میں آپ call option کے بارے اس کے بعد میں نے اپنی put option buy کر اور میں نے یہاں پر اس particular bank lifty میں short position بنائی short position بنائنے کے بعد جو میرا target ultimately target یہی تھے سارے جو میرے targets تھے مجھے اپنے targets پتائے کہ میں نیچے جتا جائے گا میں اتنا نیچے تک لے کر جاؤں اور اپنے profit کو بڑھاتے رہوں گا سو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر جیسی اپنی put position کو initiate کرا وہ particular put position تھی وہ کم سے کم آدھی سے بھی کم ہو گئی اور جو میرے losses تھے وہ کم سے کم 20 سے 30 ہزار کے ہو گئے تھے اس particular loss کو recover میں نے یہ جو level دے رکھا 30 400 کا level اگر 30 400 کے level کے اوپر بند ہو جاتا تو میں exit کر رہی مجھے لے لی تھی اس call سے میں exit کر گئے تھا جیسے اس نے 30 400 کا level اوپر کی طرف تھوڑا تھا اس سے مجھے تھوڑا بہت profit ہوا کیونکہ وہ میں بہت جلدی exit کر لیا تھا اور آخری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے اس نے یہاں پر support لیا اور یہاں پر دیکھتے رہے ہیں یہاں اس نے 38.2 percent retracement level پر resistance phase کرا تو اس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اس نے جیسی میں نے یہاں پر put position کی initiate کری تھی اس کے نیچے جیسی گیا میرا stop loss کیا ہو گیا یہ اور جیسی یہ یہاں پر آیا میرا stop loss ہو گیا 50 percent retracement لاؤ جیسی اس کے نیچے گیا میرا stop loss ہو گیا 38.2 percent یعنی میں stop loss کو trail کرتے رہا میرے profit ہے وہ fix drive ہو میں exit loss میں کبھی نہ نکلو پر آپ دیکھ سکتے end میں یہاں پر exit کرا یہ ہی میری position تھی یہ ہی میں exit کرا so guys اس ہی طریقے سے کام کریں گے تو پیسہ کمائیں ورنہ آپ ضرور پیسہ نہیں کما پائیں گے charts پر آپ بھروس رکھ رکھ تیسرا fibonacci levels اور جو دو ہیں وہ volume اور rsi volume تو ہم bank 50 پہ نہیں لگا سکتے show ہی نہیں کرے rsi کی مجھے بھی ضرورت نہیں تھی یہ 5 indicator میں سے جب 3 لگا تو مجھے سارے perfect levels ملے گا اور میں آپ کو دیکھ خود دکھا رہا رہا ہوں live کی میں کس طریقے سے بتا رہا ہوں اور کس طریقے سے ہوا ہے کل کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کل بھی میں آپ کے ساتھ ضرور یہ share کرنے والا ہوں کی کیا ہوگا اور وہ ہی ہوگا گئے میں اس line extend کر دیتا ہوں wait کر دی line کو extend کر دی اب buy or short سپورٹ دیکھیں یہاں سے recovery آئی یہاں سے بڑھنا شروع کر سپورٹ کہا لیا یہ پر ہی لیا 29,800 کے نیچے ملے اپنی short position initiate کر پہلا target 29,650 کا second target 29,400 کا target سمجھ گئے ہوں گے آپ کیا بتا رہا ہوں stop loss آپ کو maintain کرنے stop loss آپ maintain تھوڑا سا آپ کو اوپر maintain کرنا پڑے گا میرے طریقے سے stop loss آرہ ہے 30,100 آرہ ہے so آپ صلاح یہی دی جائے گی short side میں تو آپ زیادہ trade نہ کریے گا stop loss آپ maintain کریے 29,950 کا buy side میں 30,100 یعنی آپ 30,140 کی اوپر نکلے 30,140 کی اوپر نکلے candle guys یہ نکلنا نہیں ہوتا یہ نکلنا ہوتا تو آپ ہمیشہ loss میں رہتے اتھ بڑی momentum میں آپ loss میرے رہتے نکلنا ہوتا ہے جب یہ candle ایسے اس کی اوپر نکلی 38,2% ریچیسمن لیول نکلے buy position بنائی stop loss آپ مینٹین کرنا 200 روپے نیچے 29,900 کا پہلا target آپ کا یہ ہوگا اگر یہ اچھی ہو جائے تو آپ کو stop loss یہ مینٹین کرنا ہے closing basis کے اندر guys آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے dip مل سکتی ہے پر اس کے نیچے جب تک candle close نہیں کرتا تب تک ہم اپنی position نہیں کرنی ہے اس کے بعد دوبارہ second target آپ کا یہ ہوگا سارے levels آپ کو bang نیفٹی میں بتا چکا ہوں اسی طریقے سے trade کریں گے پیسہ کمائیں گے نیفٹی پہ کوئی strategy نہیں ہے کچھ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ نیفٹی پہ کوئی momentum نہیں ملتی جتہ یہ 11700 کی اوپر نہیں نکلتا اگر ابھی آپ لوگ نے نیفٹی میں position منا رکھئے بنانا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو سلحیہ ہی دی جائے گی 11600 کی اوپر نکلے candle بنائیں by position منائی 11600 سے 11700 کل کے کل آپ کو target اچھی ہو سکتا یہ گائز ہمارے جو targets اگر آپ پسند آیا ہوگا گائز تو ہمارے ساتھ بنے رہ سکتے ہیں یہ whatsapp کا group ہمارے ساتھ ضرور join کرے جتے لوگ کر سکتے comment section میں میرے کو query پوچھنے کریے اپنے اگر آپ comment section پر number share کر سکتے ہیں یا پھر میں آپ description پر contact detail email address دال رکھا کریے میں آپ whatsapp group پہ join کرتے رہوں گا جو بھی میرے ساتھ جو ڈھو میرے join کر سکتے ہیں batch کی بارے میں اگر کو inquiry چاہیے تو batch سے بھی آپ related mail سے tب پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ سے ملتا ہوں کال اگلی ویڈیو کے